بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بلکل روٹین چینج ہوتی ہے اور پچھلے مہینہ چونکہ رمضان تھا رمضان کی روٹین ہے اس کو سیٹل ہوتے ہیں وقت تو لگے گا لیکن کوئی نہیں ہم آج چکے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ اس وقت دو گھنٹے ہمارے ساتھ گزاریں گے اور امید ہے کہ دو گھنٹے جو ہمیں پروڈکٹیو ہوں گے بڑے خاص گیس موجود ہوں گے اس پورے دو گھنٹوں میں آپ نے بلکل بھی skip نہیں کرنا تو مجھے شہر بانو ابھی میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ میرے ذہن میں پروگرام سے پہلے تھی لیکن میں نے سوچا کہ یہ میں آف کیمرا نہیں پوچھوں گا یہ میں آنسکرین پوچھوں گا اور وہ یہ تھا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جیسے ہوتے زیوری بہن بھائی کتے ہ bake ہیں اور کپڑے کٹھ لیتے ہیں کتا ہے کیا تو آپ لوگ کرتے ہیں bonito three two two نے ایسا کہ نیجا رہے بہن بھائی مجھ سے بڑے گا کہ میں نے ان کی چیزیں اسマحنی کیا hato ہوں انہوں نے نہیں کہتے ہیں نہیں نی بڑی بڑی بہنوں کے چیزیں چیزیں سے لے لیتی تھی جب بے بھی Tom Christie جاتی تھی تو ان کی شادی ہو چکی ہوئی تو میں کی طرف شاہد کی تھی نہیں کہوکر طبو پہتے کے line ہمارے پاس ایک سٹوری ہے جس میں ایک ایسا ہی واقعہ ہوا لیکن وہ پکڑے گا ہے وہ کیسے؟ وہ بیسکلی دو بہنیں اور یہ معاملہ ہوا ہے ایک انٹرناشنل نیوز میڈیا میں اور یہ جب میں نے خود بھی یہ ویڈیو دیکھی بڑی وائرل ہوئی انسٹرگرام پہ اس میں ایسا ہوا جی ایک بہن جو ہیں وہ نیوز آنکر ہیں اور دوسری ان کی بہن جو ریپورٹر ہیں زبردنس جی انہوں نے پہنچان لیا کہ یہ میری واش پہنی ہے میں بھی دیکھ رہی تھی نہیں میری اپنی ہے نہیں میری بھی اپنی ہے ہوا کچھ اس طرح سے ایک بہن گئی تھی سپورٹس کامپلیکس میں وہاں سے کسی سپورٹس کو کور کرنے دوسری بہن سٹوڈیو میں بیٹھی میں تھی اور اسی طرح سے جب سکرین شیئر ہوئی اور جو انکر بہن ہے ان کی واش پہن لی تھی اور وہ آنے آری پوچھ رہے ہیں کہ تم نے میری واش پہنی ہوئی ہے ویسے یہ اگر پاکستان میں ہوتا تو ابھی تک دونوں آف ایر ہو چکی ہوتی ہے چلتا ہے یہ پاکستان میں نہیں کرنا کسی بہن پتہ چلے وائرل ہونے کے لیے پاکستان میں جو بہنے ہیں وہ کرنا شروع ہو جائے پاکستان میں نہیں کرنا یہ ہمارے چینل آپ کو آف ایر کر دیں گے سارے یہاں پہ اس طرح کی چیز بلکل بدلاشت نہیں کی جاتی لیکن یہ ایک بڑا نیچرل جیسر تھا اور اس کو بڑا سراہ بھی گیا بڑا پسند کیا لوگوں نے اور یہ یویل ہی ہو جاتا ہے بہن بھائی جو ایک دوسری کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اپنے بھائی کی یا اگر بہن ہے تو اس نے اپنی بہن کی کوئی چیز پہنی بھی ہے تو باہرال یہ ایک انٹرسٹنگ نیوز تھا ہم نے سوچا کہ اگر پروگرام کے آغاز میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں تو آپ پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ کسی اور طرف نہ نکل جائے سیاست کا ذکر کرتے ہیں تو حکومت کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی حکومت کو ابھی آئے ہوئے چاندی دن ہوئے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے نا وہ جماعتوں کا اتحاد سامنے آ رہا ہے اور ٹف ٹائم دینے کے لیے سامنے آ چکی ہیں فیصلہ کر لیا اپوزیشن جماعتوں نے گورنمنٹ کے خلاف آئین کی تحفظ کے لیے تحریک شروع کر دی گئی ہے بلوچستان سے اس تحریک کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے اور اس تحریک میں بڑے بڑے سیاسی قد کاٹ رکھنے والے رہنما موجود ہیں مولانا فرد الرحمن جو انتخابی سیاست کا وسی تجربہ رکھتے ہیں وہ بھی شامل ہیں پی ٹی آئی کی سیاست پہلے سے ہی احتجاج سے شروع ہوتی ہے احتجاج پر ختم ہوتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پی دی ایم کی طرز پر بنایا گیا یہ چھے رکری اپوزیشن اتحاد نئی نویلی حکومت کے لیے کون کون سی مشکلات پیدا کر سکے گا جی بالکل اسی پر بات کر لیتے ہیں تمام معاملے پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ سینے سیاست دان زہیم قادری صاحب studio میں موجود ہیں زہیم صاحب good morning sir very good morning to you ji thanks so much آپ خیریت سے ہیں we are good زہیم قادری صاحب ابھی ہوفلی آپ کو کوئی مشکل درپیشنی آئی ہوگی سب سے برے اٹھنے میں نہیں نہیں اللہ کا بڑا فزل ہے ابھی آپ بات کر رہتے ہیں کہ آپ نے جس نے فرمایا کہ صبح صبح موڈ اچھا رکھے ہیں خوش ہوئے ہیں negative thoughts ہیں اور آپ اس کے ساتھ بارحال سیاست کی بات کر رہی ہم پڑھیں تو میرے خیل میں یہ بڑا ایک counterproductive ہو جائے گا لوگوں کے لیے کہ وہ اس ملک کی سیاست کو سنیں بھی اور موڈ اچھا رکھیں با 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 زہیم قادری صاحب آپ نے بتانا نا آج کہ بھی موجودہ سیاسی صورتحال کا سارا تجزیہ کرتے ہوئے کہ پھر future ہمارا bright ہے انشاءاللہ bright ہے حکومت جو incumbent government ہے اس کی کیا attitudes کیا ہیں جس طرح وہ react کرتے ہیں ان چیزوں کو opposition ہر جگہ ہوتی ہے لیکن جو government ہوتی ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ engage کریں ان کو ان سے بات چیت کریں کچھ minimum possible agenda تے کریں اور اس کے تحت چیزوں کو لے گیا آگے لے کے چلیں کیونکہ political stability جو ہے وہ سب سے major aspect ہے کسی بھی government کی proper running کا کرنے کے لئے ان کے advantages نہ تو democracy کو ملتے ہیں نہ لوگوں کو ملتے ہیں کیونکہ process itself اتنا گہنا چکا ہے میں تو اس نظام کی بات کروں گا کہ یہ process اتنا گہنا چکا ہے کہ یہ اپنی جو جو deliverance ہے وہ دینے کے قابل ہی نہیں رہا اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو available resource ہے اس کو بھی properly governments utilize نہیں کر سکتی زین صاحب آپ پروسس کی بات کرتے ہیں تو پروسس سے کیا مطلب لیا جائے like parliamentary form of government parliamentary form of government میں مزاکن کہتا ہوں نہ تو parliamentary form of government میں نے کہیں حدیث میں پڑھایا نہ کہ میں نے کسی اور جگہ پڑھایا یہ ایک ایسا نظام ہے جو obviously پشلے تیس چالیس پچاس برے سے implicate کیا جا رہا ہے پاکستان میں but وہ deliver نہیں کر سکا وہ اس لئے deliver نہیں کر سکا کہ اس کی deliverance جو ہے وہ categorically dependent ہے political parties پر جتنی بھی political parties ہیں کوئی بھی politically جو ہے وہ اپنے framework کو غور سے نہیں دیکھتی اگر ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت 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 باتی ہے کہ ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں political parties ہیں انہوں نے جمہوریت کو بھی flop کر دیا ہمارے ہاں میں کیوں کہتا ہوں کہ ایک نیا نظام لانے کی ضرورت ہے ایک out of the box solution کی ضرورت ہے تاکہ اس ملک نظام کو ایک نئی چیز لائی جائے جو چل سکے بارال parliamentary form of government اور ڈیموکریسی کو فیل کر دیا it has not been able to deliver زہین صاحب نظام کوئی بھی آئے لوگ تو یہ ہوں گے اب دیکھیں بات یہ ہے we jump onto conclusions کہ لوگ یہ ہوں گے اب جب ہم بات ستائی لیول سے شروع کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈیموکریسی ہے کیا it's not only government of the people by the people for the people پاکستان میں تو نہ یہ of the people ہے نہ یہ by the people ہے کیونکہ پچھتر بارس میں جتنے elections ہوئے اس میں جتنی بھی political parties آری ہیں انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی ہے کیونکہ پچھلے ستر بارس میں لی جائے for the time being تو آپ کی جو political parties ہیں ان میں جمہوریت جب تک نہیں ہوگی تو آپ ڈیموکریٹک نومز کو کس طرح پورا کرسکیں گے اور اس جمہوریت کو جو آپ کی political parties میں نہیں ہے جب وہ وہاں نہیں ہوگی تو آپ قوم تک اس کو کس طرح لے کیا سکتا ہے یہ مسئلہ جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں عوام میں ہے یا پھر جس نظام میں اس نظام میں مسئلہ ہے میرا خلال میں اس نظام کو اتنا گہنا دیا گیا over a period of time کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اپنے اس نظام کو اتنا یوٹلائز کیا ہے غلط طریقے سے استعمال کیا ہے کہ وہ اس اپنے آپ کے لئے پیراسیٹ بن گیا ہے اگر آپ پولٹیکل سائنس پڑھیں تو یہ بات بڑی کیاٹیگوریت کہ جمہوریت جب اپنی خراب شکل میں آتی ہے تو اولے گاہ کی بن جاتی ہے ایک لفظ ہے اولے گاہ کی اب اولے گاہ کی کیا ہے ہمارے ملک میں اب یہ اولے گاہ کی بن چکی ہے کہ چند گروپس عرب پتی کروڑ پتی امیر لوگوں کے گروپس وہ اکٹھے ہو کر اپنے اس نظام کو قابو کر لیتے اور اس کے نیچے تک کی تمام جو محاصل ہیں ان کو یوٹلائز کرتے ہیں اپنے لیے اور پھر جتنی پولیسی بنتی ہیں وہ ان کے کاروبار اور ان کے سسٹم کو چلانے کے لیے بنتی ہیں یہ ہے سب سوالہ پولیم جو پچھلے ساتھ اٹھ دس سال سے میں نوٹ کر رہا ہوں اس ملک میں بن چکا تو اس لیے جمہوریت تو ڈیرور کر نہیں سکتا ایک مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے اپوزیشن کی جانب سے کچھ جماعتوں کا اتحاد بنتا ہے اور اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں وہ چلنے ہی نہیں دیتے حکومت کو تو ملک کے حالات کیسے بہتر ہوں گے کسی وزیراعظم نے پانچ سال پورا نہیں کیا اب یہ بھی ایک بدقسمتی کی بات ہے لیکن ہم politically sound اس لیے نہیں ہے کچھ ایسے problems جو ہم convey ہی نہیں کر پائے لوگوں تک ڈیموکرسی کی کچھ modalities ہیں ڈیموکرسی کی ایک بھی modality اگر موجود نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے there is no democracy اب آپ دیکھیں نا آپ کا literacy rate کیا ہے اب وٹ لے کیسے رہے آپ کا economic structure کیا ہے آپ کا جو برادری system ہے اس کی کیا implication ہے آپ کی سیاست میں آپ کے مذہب کی کیا implication ہے ڈیموکرسی میں جب democratic norms democratic system ہی پورا نہیں ہوگا تو it would come to injuries پھر وہ deliver ہی نہیں کر سکتا افراد کو گنا نہ جائے افراد کو تولہ جائے تولہ بھی نہ جائے گنا بھی نہ جائے لیکن دونوں کام اس طرح کی جائے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا جو structure ہے اب ایک سب سے بڑا problem جو ہے وہ آپ ایک لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ مطلب ایک lower class deteriorating economy ہے اگر آپ نے اس وشیس سرکل اف پاورٹی سے نکل آئے تو آپ کو پہلے اس پر غور کرنا ہوگا پھر آپ democratic norms پورے کر سکیں گے یہاں یہ ہوتا نہیں ہم ہر چیز کو درمیان سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا میں نقصان ہو جاتا ہے اچھا زہین صاحب ابھی جو یہ اپوزیشن تحریک اتحاد سامنے آ رہے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں حکومت کے خلاف اس کا ہونا جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اپنے انٹیوٹ پہ کہ کس طرح وہ لے کہ اپنے آپ کو چلتے ہیں تحریک چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے میں نے بڑی تحریکیں دیکھی بھی ہے اور ان کو بڑا ایکٹیو پارٹ بھی ایکٹیو رول بھی لیا ہے لیکن جو امپیکٹ ہے وہ اس کا تب آتا ہے کہ جب آپ اس کو کچھ رموز ہیں اس کے جن کو آپ نے اپنے طریقے سے لے کے چلنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ وہ کہتے ہیں جی فائٹ فائٹ ٹاک 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 تو یہ دونوں کام کرنے پڑتے ہیں تو اس کے لئے آپ دیکھیں کتنی کی پیسی تھی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان میں ہے وہ بالکل اس وقت جو ہیں وہ میرے خیال میں نواب جادر رسول اللہ خان صاحب کے بعد اگر کوئی شخص بہت زیادہ وائبرانٹ ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب لیکن یہ اب کیا ہے پہلے تو وہ نونلی کے گنگ آرے تھے وہ نواز شیف صاحب کے گنگ آرے تھے اب اچانک سے ہی تحریک نکال لیا ہے یہی چیزیں تو پھر ڈسگرنٹل کرتی ہیں لوگ کہاں جمہوریت کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں مجھے بتائی آپ ٹیس کروڑ کی آبادی لوگوں کھڑے ہونے دیا جا رہا ہے نہیں یہ نہیں وہ کوئی نہیں رک رہا لوگوں کو یہ پھر وہی بات کہ جی کوئی کر رہا ہے کوئی کر رہا ہے بھئی کوئی کچھ نہیں کر رہا کوئی اپنا کا کام غلط کر رہا تو آپ نے اپنا پاٹ پلے کیجئے یار ٹیس کروڑ لوگ بارہ کروڑ ووٹر چار کروڑ ووٹ دینے جاتے ہیں اور ڈیڑھ کروڑ والا ملک پہ حکمہ رنگ بن جاتا ہے آپ مجھے بتائیے کہ یہ تولہ اور گنہ جس طرح آپ فرما رہے تھے دونوں چیزیں امپلکیٹ نہیں ہوتی یہ گننے میں آ رہا ہے تو امپلکیشن تو نہیں ہو رہی تو اب آپ نے کیا کر رہا ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کو صحیح طریقے سے چلانا ہے تو آپ اپنے سسٹمز کو اس پارلیمینی نظام کو اس جو بہت سیدھا ہو چکا ہے اس فارم آف گارمنٹ کو اس فارم آف الیکشن کو اس نظام کو جہاں سے لوگ آتے ہیں اچھے لوگ تو نہیں آ رہے نا کرپشن کے ایک پہاڑ ہوتا ہے کرپشن کا ایک دریا ہوتا ہے جب ایک حکومت جاتی ہے تو اور لیڈرشپ جو ہے وہ چک چک کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم تو سب سے نیک ہیں بلکہ کہا جا رہا تھا نا پچھلے چار سال پندرہ ہزار کیسے سامنے آگئے یہی بات پھر سولہ مہینے میں ہوئی اور جو آج بیٹھے میں ان کے بارے میں بھی یہی بات ہو رہی ہے یہی بات ہو رہی ہے جو لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آگئے ہیں بلکل وہ یہی کہہ رہے تھے نا تو کیا واجہ ہے اب ہی اب پارلیمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں یا نظام کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی پھر پارلیمنٹ سے ہی سلسلہ شروع ہوگا انہی لوگوں نے یہی تو عوام کے چوزن وانس ہیں اب یہ دیکھیں نا کہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لئے یہ ہے سب سے بڑا 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 کرنا کس نے ہے تو اس کے لئے تو ملک کے جو اشرافیہ اور اسٹاملشمنٹ ہے اور ملک کے تمام قوارٹرز ہو ہیں ان کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے اوال stakeholders should get together and come with a plan for the people of Pakistan کہ ہم آپ کو اس نظام کے تحت جو ڈلیور کرسکے کیونکہ یہ تو تیہ ہو گیا کہ اس نظام نے پچھتر بارس پہ میرے بھائی ڈلیور نہیں کیا لیکن ڈیلیبریٹل کوئی پاور سرینڈر کرتا ہے نہیں یہ بھی یہ ضروری ہے ہاں پاور سنٹر ہے کون ہے تو جو پاور سنٹر ہے اس کو یہ سوچنا ہے کہ میں اس کو اسی طرح چلانا ہے یا اس کو اس کو ٹھیک کرنا ہے بھائی ڈلیور کاری صاحب وقت بہت کام ہے میرا سوال تھوڑا مختلف ہے کہ یہ جو نظام ہے نظام کی بات ہم سٹارٹ سے کر رہے ہیں اس میں یہ حکومت پانچ سال چلتی ہوئی نظر آرہی فواد چودری کہتے ہیں پانچ سال چھوڑے پانچ مہینے بھی نظر نہیں آرہی مجھے یہ فواد چودری بلکل ٹھیک ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ اس فینانشل انکامبانسی کو اور ان حالات کو کنفرنٹ کرنے کی ابیلٹی اس حکومت کے پاس ہے میرے پر بیرا اپنے راہ اپنے راہ اور جو جو چالنجز ہیں ان کو نبتنے کے لیے اب آپ کو واضح طور پر یہ بتانا پڑے گا کہ اس چالنجز آپ دیکھیں نا ہمیں چار روپے آج تیل کی قیمت مہنگی ہوگی تیل کی قیمت مہنگی ہوتی تو تو ایکنومک سٹکچر پر یہ بات واضح ہے کہ این اینجی پرائیس انکریز وود کنویٹ right away انٹار مارکٹ مطلب آپ کی دنیا کی ہر چیز پر اس کا اثر پڑے گا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ تیرہ چودہ پندرہ فیسے اس کا اثر پڑے گا میں اور عظیم تو ڈیسائٹ کر رہے تھے کہ ہم سائکل لے لیتے سائکل پر آئیں گے ہمارے میں کی پیسٹی نہیں ہے اب آپ کو یہ علم نہیں ہے وہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں ادا کر سکے نہیں نہیں کر رہے ہیں اس میں سے احتالیس روپے تقریب بن جو ہیں وہ گورنمنٹ لے بیز ہیں اللہ حب اگر آپ وہ نکال دیں تو آپ کی کیمت بڑی بڑی comfortable ہو جائے گی وہ اس لئے ڈیرک ٹیکس سیکشن میں لائی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ خود یہ کامپوٹنس نہیں رکھتی کہ وہ ٹیکس کتھا کریں جہاں سے ان کو کریں لیکن وہ اس طرح سے کریں تو وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس شخص سے بھی مطلب ایک شخص جو ویگن پر چڑھ رہا ہے جس کی کل آمدن بھی پچیس ہزار روپیا ہے وہ بھی اس ٹیکس کا حصہ ہے جو پٹرول پر لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کا وہ نوشن کہ ٹیکس پیرز کو بڑھانا اور ٹیکس بیس کم کر رہی ہے بلکل کلتا ہے اس ملک کا ہر وہ آدمی جو ماہشش کی ڈیبیا بھی خرید رہا ہے وہ بھی ٹیکس پیر بن جاتا ہے بلکل تو پھر آپ بھی کس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ ٹیکس پیر کریں ٹیکس پیر نہیں لوگوں ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں زہین صاحب آپ ایسے ہوامی نمائندوں کو جانتے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی سکت رکھتے ہیں کہ مولکی نظام کو بہتر رکھ سکیں اور میری زہین صاحب بہت سچی لوگ ہیں پہلے والے سوال بھی بچے لے ایک پوری بی ایم آر بی ایم آر بیلنسنگ موڈیفکیشن اور اینٹائر سسٹم ایک آنیمی وہ کون کرے گا آپ دیکھیں آپ جو ڈیسیجنز لیتے ہیں اگر ان ڈیسیجنز پہ لوگ ہی متفق نہیں ہیں تو وہ ڈیسیجنز اپلکیبل ہوتے نہیں ہیں اسی بھی ایک نومک سٹکچر میں تو آپ کو اس وقت ایک لارڈ سکیل جو ہے وہ کنسنسس کی ضرورت ہے ناشنل ایشیوز پر اس کے لئے آپ کو کنوے کرنا ہے سم تمام پولٹیکل پارٹیز کون بورڈ لینا ہے اپنے آپ کو آگے لے کے آنا ہے چیزوں کو کی نشاندہ ہی کرنی ہے اور ناشنل ایشیوز پر ناشنل کنسنسس کروانا ہے نہیں تو یہ نظام مزید تباہ ہو جائے گا اور یہ کاؤنٹر پرڈکٹر ہو جائے گا ترقی کی بات تو خیر اب یہ بھول جائے یعنی عوام بھول جائے کہ عوام کے ساتھ جو یہ آشر ہوگا وہ تباہ کن ہوگا ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور آپ نے بلکل درست فرمایا کہ یہ ایک میجر کنسنسس کی ضرورت ہے اس وقت یہاں پر ہم بریک شامل کرتے ہیں کنسنسس کے ساتھ بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں تو ناظرین ملکی حالات کے بعد عالمی منظر نامے پر نظر ڈالتے ہیں صورتحال تہائی کشیدہ دکھائی دی رہی ہے ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد دنیا بھر میں ہنگامی کیفیت پائی جارہی ہے اور خطے میں ایک بڑی جنگ کے بعدل منڈا رہے ہیں اسرائیل نے ایران کو جوابی کاروائی کی دھمکی دے دی ہے مگر اقوام متحدہ روس چین اور پاکستان سمیت دیگر ممالک کے جانب سے شفریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا جا رہا ہے تو اسی سارے معاملے پر بات کرتے ہیں بلکل عالمی امور کے ماہر ہیں منصور جعفر صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا منصور جعفر صاحب ایران کے حملے کے بعد اسرائیل نے جوابی حملے کی دھمکی دے دی ہے جس کے بعد خطے میں ایک بڑی جنگ کے بادل منڈا رہے ہیں ایران اور اسرائیل کے تنازع کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں اس جوابی حملے کے نتیجے میں وہ تو یہی ہے کہ جی we are done with the project اب اس پر فردر ہماری طرف سے کوئی اسکیلیشن نہیں ہوگی کیونکہ اسرائیل نے جو ہے وہ شام کے سرزمین پر ایران کے کاؤنسل خانے کو نشانہ بنا کے ڈریکٹلی ایران پر اٹیک کیا تھا تو ایران نے تاریخ میں پہلی بار ماضی میں بہت ساری دھمکیاں بہت سارے ان کے جوابات جو ہیں ان کی پروکسیز چاہے وہ حضب اللہ کے شکل میں ہوں پھر مختلف انسار اللہ کی طرف سے ہوں یمن سے یا حماس کی طرف سے ہوں ان کے اس طرف سے حملے ہوتے رہے ہیں لیکن ایران نے اپنی سرزمین سے پہلی بار یک بارگی کے ساتھ ایک اتنا بڑا حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی جو بھی پوٹینشل ملٹری مائٹ ہے اس کا اظہار کیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک بڑا سٹرٹیجک اپجیکٹیو ایجن پرٹین کیا ہے کہ انہوں نے اسیرائیل کہ وہ دفاعی نظام اس کی کلی کھول کر بھی رکھ دی ہے کہ وہ کس قدر افیکٹیو ہے اور کس حد تک ایران کے کسی پوٹینشل حملے کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جتنی بڑی کسٹ لیکن ایران کی حال سے تو ہمیں جو اخراجات آئیں اس کی تفصیل نہیں ملی لیکن جو خود اسرائیل اور مغربی ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہی ہے تقریبا اسرائیل کو ایک بلین ڈالر کسٹ آئی ہے ایران کے یہ مختلف میزائل ڈرون اور کروز میزائل جو ہیں ان کو فضاء میں تباہ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حالیہ جنگ کے دنوں میں ایک دن کی سب سے بڑی کسٹ ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ جنگ اسکلیٹ ہوتی ہے یا دوبارہ کوئی اسماریت کی چیز ہوتی ہے تو اسرائیل جو پہلے ہی بڑے فننشل پرنچ میں جا چکا ہے غزہ پر ایک طویر جنگ مسلط کرنے کے بعد غزہ پر تو یقین انہوں نے ملوے کا ڈھیر بنا دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے کھیت کھلیان بھی ویران ہیں اپنی پورٹس جو ہیں وہ بھی بند پڑی ہیں اور اسی طریقے سے وہ صرف اور صرف اس وقت ایک جنگی علاؤ ہے جو اس میں امریکہ روز ایک نیا آرسنل ایک روز نیا پوٹینشل ڈال کے جو ہے وہ خطے کو بالکل ایک جنگ کے حدد کے ساتھ قائم رکھے ہوئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جنیا نے اس جنگ کے مزمرات جو ہے اس کو محسوس کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کا جو ایکنومک ویٹ ہے وہ تمام دنیا تک پہنچنا شروع ہو گیا خاص طور پر جو انٹرنیشنل آہ وارٹرز کے اندر جو نیویگیشن ہے خاص طور پر جو مرچنڈ نیویز ہیں ان کے جہازوں کو جس انداز سے انصار اللہ یا مختلف دیگر جو مضاہمتی گروپ ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جتنی بڑی مانچو جعفر صاحب بلکل دروس فرما رہے ہیں یہ ساری صورتحال سے پورا مشریق ہے بہتستہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں جو شاکس ہیں وہ محسوس کیے جا رہے ہیں گائی کی صورت میں ہی ہو بے شک یہ کہیے گا کہ اسرائیل کی پولیسی آپ کو کیا لگتی ہے اب وہ سٹرائک بیک کرے گا ایران پر یا کوئی بیٹر سینس پریویل کرے گی اور وہ رکے گا یہاں پر دیکھیں جی جو ان کی ایک سو کالڈ کچن کیبنٹ ہے جسے وہ وار کیبنٹ کا نام دیتے ہیں وہ پانچ چھے افراد پر مشتمل ہے انہوں نے تو کل جو ایک اپنا اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں اسی چیز کو ریٹریٹ کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو اٹیک بیک کرنے کا حق رکھتا ہے اور وہ مناسب وقت اور موقع پر اس کو روبہ عمل لاسکتا ہے لیکن اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے جس میں نے پہلے ارس کیا کہ اسرائیل نے جو اس سے سبق حاصل کیے ہیں یا جو سبق حاصل کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے اب صرف اور صرف یہاں تک محدود نہیں رہ گی کیونکہ دیکھیں اس جنگ کے نتیجے میں یہ جو میزائل ہیں یہ شام سے فلائی کر کے گئے ہیں یہ اردن سے فلائی کر کے گئے ہیں یہ مختلف علاقوں سے فلائی کرتے ہوئے وہاں پہنچے ہیں تو ان علاقوں کی اپنی سلامتی اور ان علاقوں کا اپنا جو سٹیک ہے وہ بھی اٹ رسک ہے جس کی وجہ سے وہ تمام نہیں چاہتے کہ اس نویت کی ایکٹیوٹی ظاہر ہے جب اسرائیل سے راکٹ یا میزائل اس طرح آئیں گے تو وہ بھی انہی روکس کے انہی فضاؤں کو استعمال کرتے ہوئے آئیں گے تو ایک پورا ان ریسٹ جو ہے خطے میں آلریڈی پریویل کر رہے ہیں لیکن منطور جعفر صاحب ہم نے اسرائیل کا جو بیہیویئر دیکھا ہے آلیا دنوں میں یا اس سے پہلے بھی جب سے یہ سارا معاملہ دوبارہ سے شروع ہوا غزہ میں بیسیکلی جو صورتحال رہی اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو لگتا نہیں ہے کہ وہ کسی کی مانتا ہے اگر وہ مانتا ہے تو صرف امریکہ کی مانتا ہے امریکہ نے تو منع کر دیا نا کہ ایران کے خلاف اگر آپ کاربائی کریں گے تو میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا لیکن کوئی کلیر کٹ مطلب کوئی جواب دیا جا سکتا ہے اسرائیل کو امریکہ کے جانب سے کوئی تھوس ثبوت یا توز جواب دیا جا سکتا ہے یقینا آپ نے ایک درست ڈائکوٹمی کی طرف نشان نہیں کی ہے کیونکہ اگر آپ ماضی کی ہسٹری دیکھیں اسرائیل کی اور خاص طور پر امریکہ کی کیونکہ امریکہ انہیں ظاہری اور میڈیا کے ذریعے تو یہی تلقین اور تنقید کرتا دکھائی دیتا ہے کہ آپ جو ہے غزہ کے اندر بھی انسانی کوکا خیال کریں جنگی قوانین کی پاسداری کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود جس انداز سے وہ اپنے ہی قوانین اپنے ہی کانگرس کو بائی پاس کرتے ہوئے اسرائیل کو آئے روز نیا اسلاح گولہ بارود دے رہا ہے اور اسی طریقے سے جو اندر کھاتے ہیں ان کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں وہ آئے روز اسرائیل کی پینٹ ٹھوکتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ہی کہ آپ چڑھائی کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو یہ جو ایک دوہرہ میار ہے اسرائیل اور امریکہ کا اس کی روشنی میں یقینا یہ خطرہ محجود ہے کہ یہ کیونکہ اس وقت امریکہ کو اپنی جو داخلی پولٹیکس ہے اس میں ایک بہت بڑا ون ون سیچویشن چاہیے اور وہاں کی جو یہودی لابی ہے اسے خوش کرنے کے لیے انہیں فلسطین کے اندر جتنی زیادہ خون ریزی ہو سکتی ہے وہ وہاں پہ ایک ویٹری سٹینڈ پک پہنچانے کے لیے ضروری ہے اب یہ سیچویشن میں ایران اسرائیل کشیدگی کو ہم دیکھ رہے ہیں عرب ملکوں کا کردار کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے جی عرب ممالک خاص طور پر میں نے اردن کا ذکر کیا تو اردن جو ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ کنفرنٹیشن کے اندر ہے اور خاص طور پر اس کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ اسرائیل کی امبیسی کے باہر ہوں یا ادروائز کیونکہ اس وقت تقریباً 63% پاپولیشن ڈائیسپورا میں وہ فلسطینی مہاجرین کی ہے جو اردن کے اندر مقیم ہے تو ان کے لئے ایک بہت بڑی جسے کہنا چاہیے problematic situation بنی ہوئی ہے اسی طریقے سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سعودی عرب بہت زیادہ activate ہے اب آپ دیکھیں ان کے وزیر خارجہ آج پاکستان میں موجود ہیں اسی طریقے سے 22 سپریل کو ایران کے صدر پاکستان تشریف لارے ہیں تو انہیں کم از کم اس issue کی sensitivity جو ہے اس کا اندازہ ہے ابھی کل ہی جو ہے وہ چین کے وزیر خارجہ اور سعودی وزیر خارجہ کا آپس میں telephonic conversation ہوا ہے اور اس کا مرکز و مہور جو ہے وہ کتے کی یہی کشیدگی ہے اور اس کے جو یقیناً خاص طور پر چین کا جو ایک economic interest ہے اس region کے اندر اور بالخصوص یہ وہ پوری belt ہے جو پاکستان کی سرحد ایران کے ساتھ ملتی ہے جو basically سی پیک روٹ کا جو ہے بہت بڑا مرکز و مہور ہے اور چین نے جس انداز سے ایک اپنا road belt initiative جو ہے اس کا ایک plan چاکو کر رکھا ہے یہ جنگ خدا نہ خاصتہ اگر پھیلتی ہے اور اسرائیل جیسا جاہرے ملک جو ہے وہ ایران پر دوبارہ سے حملہ کرتا ہے تو یقیناً پاکستان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور پاکستان کو اس حوالے سے اپنا کوئی جو ٹوک پاکپ یا اپنی کوئی جو حفاظتی حکم کے عملی ہے وہ تیار کرنا ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انٹرلیکشنل ڈپلومیسی خاص طور پر جو ممالک اٹ سٹیک ہیں جن کے سٹیکس موجود ہیں ان کی طرف سے جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ اسی بات کی نشان دے ہی کرتی ہے اور ایک امید بھی دلاتی ہے کہ کم از کم یہ ممالک اپنے اپنے مفادات کی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جو بھی کوئی ممکنہ کردار ہوا اور یہاں پہ ایک اور چیز جو آشکار ہوئی ہے وہ بغربی دنیا اور امریکہ اور برطانیہ کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے آپ دیکھیں کہ اس حملے کو ابھی چند گھنٹے ہی ہوئے تھے اور اس پر پوری دنیا چیخ اپتی ہے سکوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس بھی گلا لیا گیا بھی لیا گیا تو امریکہ نے یکے بعد لیکن منصور جاپر ایک اور اس میں دلچسپ سیچوئیشن یہ بنی کہ یہ بھی خبریں آتے رہیں یہ اطلاعات بھی آتے رہی کہ ایران نے جو حملہ کیا اسرائیل پہ اس کے حوالے سے اطلاعات پہلے سے ہی امریکہ کو دی جا چکی تھی یہ بنیادی طور پہ ایک ایسا پروپاگنڈا ہے کہ جو کر کے اسرائیل اور خاص طور پہ اس کے جو اتحادیاں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ایک نورہ کشتی تھی اور اس میں ایران جو ہے وہ صرف اور صرف ایک پیس ٹیونگ کے لیے اٹیک کرنا چاہ رہا تھا اور اسی وجہ سے کوئی بہت زیادہ میسیو ڈیمیج جو ہے وہ اسرائیل کے اندر دیکھنے کو نہیں ملا میں نے پہلے عرص کیا کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیمیج پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے دشمن کی کیپیبلیٹیز کو ایسیس کرنے کے لیے ہوتی ہیں ایران نے برادی طور پہ یہ حملہ جو ہے وہ کوئی بہت میسیو ڈیمیج کے لیے نہیں کیا اور اس کے جو سٹیٹڈ ابجیکٹیو تھے وہ بھی یہی تھے کہ وہ حملہ کر رہا ہے لیکن اس کے لیے انہوں نے جو ٹارگٹ چوز کیے تھے وہ سپیسیفکلی ملٹری ٹارگٹ سے اور انہی کو انہوں نے اندر انہوں نے اس کو نشانہ بنایا اور اسی طریقے سے وہ پورا روٹ اب ایکسپوز ہو گیا ہے کہ کہاں کہاں سے اردن سے انہیں ریزیسٹنس ملی ہے کس جگہ سے عراق سے اس کو ہٹ کیا گیا ہے کون کون ممالک ہیں جو آئندہ کسی بھی اس نوعیت کے حملے میں اسرائیل کا اس حملے کے بعد صورتحال جو ہے وہ مزید کشیدہ ہوتی دکھائی دیریہ بہت شکریہ منصور جعفر صاحب موسیقی اور دوراس نتائج اس کی یقینن ہوں گے اور پاکستان کی بہتری ہی کے لیے ہوں گے اوورال جو اس وقت situation ہے پاکستان میں اکانومی کی اس کے حوالے سے بہت کر لیتے ہیں ماہر مہشہ ڈاکٹر خاکان عجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خاکان صاحب welcome to suno پاکستان سر کیسے آپ اللہ کا شکر جی بلیٹی ڈید مبارک خیر ببارک آپ کو بہت 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 بلیٹی ڈید مبارک سعودی عرب کا آلہ سطح کا وفد جو ہے دو رزہ دورے پر پاکستان پہنچ رہا ہے یہ دورہ کا کتنا اہم ہے ہمارے لیے دیکھیں پاکستان کو اس وقت ہر صورت میں جو فارن ایکسچینج کی جتنی بھی فراوانی ہو اتنی ہی آسانی ہوگی چیزوں کو چلانے میں اور ہنڈل کرنے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سعودی عربیہ کا اس وقت تین عرب ڈالر کا ایک ڈیپوزٹ سٹیٹ بینک آف پاکستان میں ہے جو ہمارے ذرہ مبادلہ کے زخائر کو تقویت دیتا ہے اس کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے پاکستان میں ایک فڈی آئے یعنی فارن ڈیریکٹ انویسمنٹ کی صورت میں چاہے وہ ڈیامز میں ہو چاہے وہ مائنز ان منرلز میں ہو اگریکلچر سیکٹر میں ہو آئی تی آئی دی ای ایس میں ہو ان سب سیکٹر میں اور دیفنس اور دیفنس پردکشن میں بھی ایک بات چیت ہو رہی ہے سو لیٹس سی کہ ان سب چیزوں کو عملی جامع کس طرح پیناتے ہیں یہ سب چیزیں اچھی ہیں کہ انیشل لیول پہ ایک انگیجمنٹ ہے اس کو آگے لے کر جایا گیا اور پھر ایک اب عملی جامع پینانے کے لیے ایسی کھوٹ اس ویری ویری امپورٹن اس کی ریلائز کہ دوہزار انیس میں کہ میں بھی یہ ساری گفتھ کو ہو ہی تھی چونکہ میں خور ٹیبل پہ موجود تھا اب امپلیمینتیشن فریم ورکس سامنے آنے چاہیے ان سب چیزوں کے کہ ہر یاکہ دو میرے سکس مانتھ وانیر ٹو میرے ٹو میرے ہر یا ہر یا پیوری آپ تو پیورے لگ رہے ہیں کہ یہی معاملہ تیب پا جائیں گے جس سنجیدگی کے یہ دور ہے اس وقت پاکستان کا ہو رہا ہے اور پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا یہ روڈ مپ تیہ کیا جا رہا ہے کتنا سنبھالہ ملے گا پاکستانی معیشت کو اگر یہ ہو جاتا ہے تو دیکھیں اپنی اکانومی کو وہ ٹھیک کریں وہاں پہ بھی انویس کریں انڈیا میں نیبل ہود میں بھی انویس کر رہا ہے سو ایک تو وہ بات ہے پھر of course جو ہمارے مراسم ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ i think they are special i think یہ بھی دوسری وجہ ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ باکستان نے ایک intent دکھایا ہے ایک realization کی ہے کہ investment کیے بغیر پیداواری صلاحیت کو نہیں بڑھایا جا سکتا اور وہ کیے بغیر آپ exports نہیں کر سکتے اگر آپ اس sequence میں چلیں گے تو آپ یہ realize کریں گے کہ you know probably there is sincerity on both sides عملی جامعہ پہنانا اور اس کے فوائد لوگوں تک پہنچانا جو ہے وہ ایک implementation اور جسے آپ کہیں گے ایک تقویت دینا ہے اس framework کو کہ کیا آپ یہ چیزیں ہاکان صاحب وقت بڑا کم ہے تو یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ 2025 میں پاکستان کے اقتصادی شرح نمو میں 2.8 فیصد اضافہ ہوگا اور اس کی پیش کو ہی بھی کی جا رہی ہے تو لگتا ہے آپ کو gdp کا 2.8 فیصد امکان ہے بڑھنے دیکھیں پاکستان کے جو gdp کی گروہت ہے وہ بہت ہی میوٹیٹ یا بہت سلو ہو گئی ہے اور وہ اس لیے سلو ہے کہ ہم ایک فنڈ کے پروگرام میں سلو کر رہے ہیں ایک آنمی کو اس سال دو فیصد کے گرد ہوگا اگلے سال بڑھائی فیصد تین فیصد کے درمیان جا سکتی ہے یہ بات درست ہے کچھ پیداواری صلاحیت بڑی ہے اگری کلچر میں بھی کچھ پیداوار بھی بڑی ہے so let's hope کہ we keep up this momentum ککا نظیم صاحب ابھی جاتے جاتے یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے سائی ایف سی کا جو کردار ہے وہ کتنا اہم ہے I think سائی ایف سی is a whole of government approach میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں ایک coordination approach ہے جو چیزیں پھسی ہوئی ہیں ان کو نکالنے کی approach ہے جو inertia ہے سسٹم میں اس کو دور کرنے کی approach ہے and everyone sits together and has a you know I hope کہ ایک سہر آسل گفتگو ہو but اس کو عملی جامع پینانا تو تب ہوگا جب وہ خود اتنا professionally or technically sound projects processes programs اور جو ترقیاتی کام ہونے والے ہیں جو تنظیم نو انرجی سیکٹر کی ہونے والی ہے اس کا پلان سامنے رکھیں گے but it has done good work to date اور ایک اچھا signal ہے کہ we are serious about doing all these things بہت شکریہ آپ کا خاکان رجیم صاحب آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا اور پاکستان کی موتی حالتے متعلق اپنا تذیہ پیش کیا ایک چھوٹی سو بریک لے رہے ہیں آپ اس کے بال حاضر ہو آپ دیکھتے لئے سنو پاکستان کی پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے کراچی کی تو شہر اکایت میں street crimes میں ایک بار پھر خوف نہ کرتا اضافہ ہو گیا ہے اور نئی حکومت آنے کے بعد ڈاکو بے لگام دکھائی دے رہے ہیں کوئی گلی کوئی محلہ محفوظ نہیں ہے ڈاکو انتہائی دیدہ دلیری سے شہریوں کو لوٹ رہے ہیں خواتین کو بھی معاف نہیں کیا جارہا یہاں تک کہ مساجد بھی اب ڈاکووں سے محفوظ نہیں ہے تو پولس بری طرح نقام دکھائی دے رہی ہے ایک رپورٹ کے مطابق روا سال کے پہلے تین ماہ میں street crimes میں 69 افراد کو قتل جبکہ 700 سے زیادہ افراد کو زخمی کیا گیا ہے مکم پاکستانی کراچی میں بد امنی پر وفاق سے مداخلت کا مطالبہ کیا ہے مگر صوبائی حکومت نے اس مطالبے کی مخالفت کرتے ہوئے کراچی میں بد امنی کا سارا ملبا نگران حکومت پر ڈال دیا ہے تو بالکل کراچی میں بد امنی کا ذمہ دار کون ہے اور street crime street criminal کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتے ہیں بات کرنے کے لیے مرشد موجود ہیں سابق نگران صوبائی وزیر داخلہ ہے برگیڈیا ریٹائر خارس نواسہ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سر صوبائی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ نگران حکومت کی لاپرواہی سے کراچی میں آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں street crime کے حوالے سے وہ بڑے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی نگران حکومت اس کے ذمہ دار ہے یا کوئی اور وجہ ہے لیکن یہ ایک ورس ٹائپ ایک ایک ایکشن ہوتا ہے کہ آپ بلین کانٹر بلین میں نہیں بلینے پہلے پاک سال پہلے پیپر پاڑی کے حکومت تھی ہم نے کیا اور ہم نے کیا اور خاص طور پر ہمارے پر بڑے ٹاسک تھے کہ ہم نے street crime crime کرنے ہیں نارکوڈیکس اور سکول کالیجز میں اور بہت زیادہ تھی ہم نے وہ ختم کرنے ہیں پھر ہم نے illegal immigrants کو نکالا اور کچھے کے اندر بہت پرابرم تھی اور سمگلنگ انتہا زیادہ چل دیزل کی وائل کی برشتان سے بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے آنے کے بعد تمام sho's کو انٹرویو کیے ان کا pass record دیکھا اور ان کے test لیے اور اس کے بعد ان کو انہوں نے پوست کیا like with اچھے ڈی ایس پی اور merit کی اکرم میں ssp کو دکھایا ہے اور as a subaïe داخلہ میں نے ایک بھی sho ڈی ایس پی ssp کو دکھایا ہے یہ job تھی ڈی ای جی کی and i told him please do your responsibility your force we will just hold and that's the end of it ssp clients ہم نے بہت زیادہ reduce کی یہ بھی گراف میں ہیں ہم نے august میں آئے اور february میں ہم کہہ لے گئے پرابرم یہاں ہے پرابرم بھی must identify کہ انویسٹیگیشن بہت کمزور بلکہ وہ اتنی کمزور بنا دی جاتی ہیں کہ وہ جد شورتہ ان مجرمہ کو جلدی دلدوں سے تین دلدوں سے چھوڑ دیتا ہے ہم نے انویسٹیگیشن آپسٹس کے لیے یہ کیا کہ ایک کولم نے بنا دیا کہ یہ پہلے کتنی دفعہ جرم کیا ہے چار دفعہ کیا ہے پانچ دفعہ کیا ہے چھے دفعہ کیا ہے یہ آدھی مجرمہ اور اس کو لمبی سزا دی جائے جو کہ سات سال تک دی جاتا ہے لیکن سزا ہوتی ہے دو ہفتے کی تین ہفتے کی اسی طرح پھر جب یہ آئی او کمپلیٹ کرتا ہے انواری تو اس کے بعد پھر ہم نے کہا پروسکوٹر کو اس کو ویٹ کرو کہ اس میں دیکھو کہاں سنیکٹ ہیں کوئی اور مسنگ لنک تو نہیں ہے یہ ہم نے کرنے کے پاس سوال یہ سر کہ اگر اتنا کام کیا گیا تو پھر نمبر تو کچھ اور بتا رہے ہیں کہ انسٹھ افراد کو قتل کیا گیا پہلے تین ماہ میں اس روح سال میں سات سو سے زیادہ افراد زخمی ہیں تو پھر کرائم اتنی تیزی سے کیسے بڑھ رہا ہے شہر قائد میں اگر اتنے مییز لیے گئے دیکھیں اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایس ایس پی کو اپنے ایری میں رہنے کام دیتے ہیں کم از کم پوسٹنگ ہوتی ہے وہ ڈیرھ سال دو سال انچی ایک ایس 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 دوستو سمجھنے میں لگتے ہیں کہ میرے ایری میں کون کریمنلز ہیں کون سے انگوانٹڈ ایلیمنٹس ہیں کون سے غلط دو گئے یہاں مشہی کتنے ہیں ڈرگ اڈکس کتنے ہیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ پولیس میں ہماری بہت کم ہیں اور یہ اس میں کہیں نہ کئی پولیٹیکل انفلنس رہا ہوتا ہے راجی ہلپلس کہ اس کو پوسٹ کرنا پڑتا ہے ہر ایم پی ایم 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 چاہتا ہے کہ میری ایم ایمیسج بھی میرا ہو پولیٹیکل انفلنس برگیٹر صاحب کہاں سے آتا ہے زبائی حکومت سے آتا ہے وفاق سے آتا ہے یا پھر ایم 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 ایمیسج بھی میرا ہو اور وہاں پر تظاہر ہے کہ وہ آئی جلی کو لگانے پڑتے ہیں ان میں کچھ لوگ غرت لگ جاتے ہیں پھر آپ سورسی دیکھیں پولیس چیشن کو آپ بہت اچھا بنائیں اور پھر ہم نے یقین کریں یہاں تک کیا کہ سیف سیٹی بنانے کیلئے چھے مہینے میں لڑ دھڑ کے پورا کوشش کر کے ہم نے فائنلی نگرہ کومن ختم ہوئے دو ستے پہلے سیف سیٹی کا فیض بن اپروف کروا لیا جو آج کل ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے اس میں تقریباً تیرہ سو تے پندرہ سو کیمنٹ نئے دنیا کے بیسٹ ہائی برگیبیا صاحب آپ نے کراچے میں عمد و عمان کے قیام کے لیے بہت کام کیا ہم نے بھی دیکھا اکرمینلت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی کیا وجہ ہے رکاوٹ کہاں پر دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس وقت ہم نے تو کم از کم مجھے بتا کہ ایک سو پچیس کے قریب ان میں ٹکوائٹس کو انکانٹر میں مارا تھا چھ مہینے کے اندر اور اس کے بعد ہم نے تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب زخمیں کیے تھے اور ہزاروں کے قرآن کیے تھے یہ ہے کہ آپ کا یہاں پروٹیکل بھی ہونی چاہیے کہ ہم ڈیسائیڈ کرنے کی ایجی پولیس پوست ایجی ایجی پویس کو ایک پوست کرنے کی ایک پروپیرینے کی قریب پانچ کے پاس چاڑ دیکھیں جنو پروٹیکل انفرنگ جو میں بات کر رہا ہوں اہم وقت محبورت میں ہوتی ہے ایسے جو اپنا مردی ہے جو چاہیے جیت نہیں ہونے چاہیے ہمارے منٹی کا سسٹم کیوں یہ وجہ سے چلتا ہے کہ میرے دی سیکٹری برانچ ہے دو سال کے لیے میرے کے اوپر اوپسر ریکارڈ دے کے پوست کریں گے بگیٹر صاحب ابھی آپ نے بولا ہے کہ صوبائی حکومت کا انکلوینس ہے پولٹیکل انکلوینس ہے جس کے دفعہ غلط تائناتیاں ہو جاتی ہیں تو پھر ایمکی ایم کا صحیح مطالبہ ہے یعنی کہ وفاق جو ہے وہ انوالو وہ صحیح مطالبہ کر رہی ہے ایمکی ایم یہ رقی ہے اگر ہے کہ ساکھ اپنے انجدمی یہı ہے چیف منسٹر' اس کاتے مابود ہے ایک جب آپ پر اڈیسی مٹodynamic ہے جیسے کو رہے آ رہے ہیں جیسے چیف منسٹرskin رہے ہیں کہ جیسے یہ رقیائی نہیں tomarب profsر噴 پڑھلے ہی یہ ہے جیسے کہ آپ سست ہر اکرام بائی بات شرک اسی بھالے میں 4 سال رہے گا چاکہ ان تین چرم سابتا ہے پھر وہ دیلیور چنگ رہے گا نہیں مجھے کی ایک سینا ہوں کراچی کا اپنی دخول ہے دھائی کروڑ کے قریب آبادی ہے ایک عیدت ہے اس کے ماں باپ بورے ہیں بہن کو شادی ہوئی ہیں بھائی کی تعلیم ہیں جب نے جاں سے مجھے گا کیا کرے گا مجھے بتائیے بین کھولتا ہے ہائی کورٹ سٹیز رکھتا ہے جیدیشری اور پروینشل گورنمنٹ ہم نے اس کو پیدے کر رہا ہے مکم کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاک سارے معاملے میں مداخلت کرے لیکن صوبائی حکومت اس بات کی مخالفت کر رہی ہے کہ وفاک آ کر سارے معاملے آتے کے اس کی کیا وجہ ہے ..... لیکن اس موانی شایئے لگ اس جانب سے کہا کھوی شایئے ہیں جیست بات goes right اور ہم نے ہندو جو ابڈکٹی سے سب کو رکاور کیا ویڈاوٹ پہنگ رنسیدنٹم اور اس کے بعد ہم نے نیشنل آئی میں بلوکٹیم میں دیئے وہاں کچھے کا پروپنگ یہ ہے کہ وہاں پر ہے سرداروں کے انفرنس اپنے نے یہاں میں جو سردار دینا ایڈاوٹ نیم این ٹرائب کا وہ انفرنس کرتے ہیں اربون بیکیما کراپ لگتی ہے یہ فورس کے لینڈ کے اوپر یہ سارے آپ نے بانٹ لیتے ہیں وہاں پر اگر آپ سرداروں کو کہیں کہ آپ کے لیے میں اگر ابڈکشن ہوگی تو آپ کو ہم اکاؤنٹبل کریں گے تو پھر وہاں بھی کافی ہم نے کم کر لیا تھا یہ پروٹیکل بھی چاہیے آپ کو چاہیے کہ محرک بلگیٹر صاحب آپ کی بات سے تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی قیادت صوبے کی سیاسی قیادت بالخصوص چاہتی نہیں ہے کہ کراچی میں امن و امان ہو کیونکہ عام شہری کو تو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کہاں پر خرابی ہے ان کو امن چاہیے ان کو امن سے سروکار ہے دیکھیں کراچ عوام اپنے نمائندے اسمبلی میں کیوں سنتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کانوم سازی کریں گے ان کے لیے ایشیوز کو سیزولف کریں گے جاپ کریٹ کریں گے ان کے اگلی تعلیم کا حال نکال لیں گے صحت کا حال نکال لیں گے ان کے لیے جاپ اپرشنیٹیز نکال لیں گے دیئے گھومدر کامیں یہ حکومت کا گا میں سوچیں کہ اس کو انہیں کیسے کرنا ہے اپنے پریٹک اپنے پریٹک اپنے پریٹک چیف منسر ایر او شوارجی پولیس کی اپنے پریٹک اپنے پریٹک کہ ہم نے آج کبھر میرٹ پہ جانے ہم نے کچی کو کنی کی سپارشتے کرنے ہیں آپ کراچی کے بہت چیز اپنے پریٹک ٹھیک بہت شکریہ ہمارے صدھ موجود ہے تمام تر صورتحال جو کراچی کی تو اس کے حوالے سے بتا رہے تھے چھوٹی سی بریک لے نہیں ہوگا اس کے بعد حاضر ہوں ویلکم بیک اب بات کریں گے کچھ صحت کی تو کڈنیس کی بات کر لیتے ہیں ہمان باڈی کا ایمپورٹنٹ آرگن ہے کڈنی اور انسانی جسم میں موجود یہ قدرتی فلٹرز ہمارے خون میں سے زہریلی اور نقصان دے مواد کو الگ کر کے انہیں جسم سے خارج کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گردے بناتے ہیں جو بلڈ پریشر اور ہڈیوں کی مضبوطی کے حوالے سے بھی اہم کردار ادا کرتا ہے گردے فیلیر کے بارے میں جانے گے ہیلتھ کیسے اچھی ہو سکتی ہے ان کی تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ای نفرولوجسٹ ڈاکٹر نبیہ ریزوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحبہ سے بات کی جائے آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس سیگمنٹ کے دوران آپ کال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی پرابلم فیس کر رہے ہیں کڈنی سے ریلیٹی تو ڈاکٹر صاحبہ سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں جی کال پہ ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو سونو پاکستان کیسی آپ ڈاکٹر صاحبہ بیلکم ٹھیک ہے آپ باتائیے ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو یہ جو ہم بھی جانا چاہتے ہیں کہ پانچ ایسی عادات غلط عادات کہلیں بوری عادات کہلیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارا لائف سٹائل لائف سٹائل سیڈنٹری لائف سٹائل ایک چیز ہے سو اپنی روٹین میں جو ہے وہ ایکسرسائز ایکسرسائز نہیں تو اٹلیسٹ واک جو ہے وہ ایٹ کریں پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے ایٹنگ ہیبٹس سب سے زیادہ جو ہے وہ اب جنک فوڈز اور جو یہ انرجی ڈرنکس ہیں بچے بہت بہت کومنلی یوز کرتے ہیں اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بہت کومن ہوتی جا رہی ہے کیڈنی ڈیزیز انہیلڈی لائف سٹائل کی وجہ سے اچھی ایٹنگ ہیبٹس نہیں ہیں بچوں کی جنک لینا اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ٹائمنگز جو ہیں وہ بہت خراب ہیں پھر اس کے بعد یوزیلی جو ہے وہ اب یہ ہو گیا ہے کہ رات کو بچے لیٹ جاگتے ہیں بچے نہیں بڑے بھی اب تو لیٹ لیٹ تک جاگتے ہیں پھر وہ جب جاگیں گے تو بھوگ بھی لگتی اور پھر وہ غلط ٹائم پہ کھانا وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کانٹریبیوٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ پانی کا کام استعمال پانی کا استعمال جو ہے وہ اپنی ہمیں روٹین میں جو ہے وہ اچھا رکھنا چاہیے سپیشلی ہمارے جو ہے وہ یہاں کا ویدر اس قسم کا ہے جس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن والے ایلیمنٹ آتا ہے اب گردوں کا کام کیا ہے انہوں نے ساری باڈی سے خون کی سفائی کرنی ہے اب جتنا آپ جہاں پہ بھی پانی سفائی کے لیے ہم یوزیلی پانی استعمال کریں جتنا پانی جو ہے وہ گردوں سے پاس کرے گا اتنا جو ہے وہ بہتر جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ایکسپرٹیں آپ بتائیں گی کہ زیادہ پانی پینے سے بھی مسئلہ بن جاتا ہے تو ایک healthy quantity کتنی ہونی چاہیے پانی کے نورمل جو لوگ ہیں ان کو دو سے ڈھائی لٹر یعنی کہ آرٹ سے بارہ گلاس جو ہے وہ پانی لینا چاہیے 24 hours میں 24 hours میں یہ مست ہے یہ اتنا دو لٹر دو ڈھائی تو آپ نے لینا ہے اس کی ریزن یہ کہ وہ تو اب ہم باہر نکلیں گے جب تھوڑا سا موسم اور مزید چینج ہوگا تو اس میں پسینہ ہے وہ ساری ہے وہ سارے elements contribute کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگ جن کو کوئی گردوں کی بیماری ہے یا ایسے لوگ جو stone formers ہیں ان کے لیے جو ہے وہ چیز ڈیفرنٹ ہوتی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو جن کے گردے مطلب اپنی بیسکلی گردوں کی سٹیجز ہیں بیماری کی سٹیجز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں تو سیکرٹی میں اگر advanced ڈیزیز ہے تو اس میں کیونکہ گردے کام نہیں کر رہے ہوتے پانی کو بھی باڈی سے گردوں نے ہی نکالنا ہے تو وہ جب نہیں نکلے گا تو پانی جو ہے وہ باڈی میں کٹھا ہوگا اس میں زیادہ پانی پینا نقصان دے تو اس لیے پانی کا استعمال اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی گردوں کا ایشو ہے تو آپ نے اپنے مولج کے مشورے سے ہی کرنا ہے اور اگر کسی کو سٹون ڈیزیز ہے جن کے بار بار گردے میں پتھری بنتی ہے تو ان کے لیے تو مست ہے کہ وہ تین ساڑھے تین لٹر پانی جو ہے وہ لیں کیونکہ سٹون فرمیشن جو ہے وہ اس سے رکے گی وہ کم ہوگی تو پتھری بنتی کس وجہ سے ہے؟ پتھری بننے کی مختلف وجوہات ہیں ڈیفرنٹ طرح کی سٹونز ہوتے ہیں جس میں یورک ایسٹ کا سٹون ہوتا ہے کیلشیم اوگزیلیٹ سٹون ہوتے ہیں موسٹ پوملی کیلشیم اوگزیلیٹ اور یورک ایسٹ سٹونز ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ فیملی میں رن کرتی ہے سٹون ڈیزیزز اور وہ فیملی میں کچھ تو اس قسم کی بھی ہوتی ہیں جو الٹی میٹلی گردوں کو خراب اس حد تک کر دیتی ہیں کہ پیشنٹ کو ڈیلیسس پہ جانا پڑتا ہے تو اس میں جو ہے وہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور ویسے بھی جو ری کرنٹ سٹون فارمر ہیں جن کے بار بار پتری بنتی ہے اس میں جو ہے وہ اگر ان کو یورک ایسٹ سٹونز بنتے ہیں تو یورک ایسٹ کا لیول آپ اچھا اپنا کنٹرول رکھیں وہ ڈائیٹ جس میں یورک ایسٹ ہائی کانٹنٹ میں ہے جیسے ریڈ میٹ ہے سپینش ہے یہ اس طرح کی ویجیٹیبلز جن میں یہ چیزیں زیادہ ہیں وہ آپ نے کام استعمال کرنی ہے پلس اگر آپ کو کیلشم اوگزیلیٹ سٹونز بنا رہے ہیں تو بیسکلی اوگزیلیٹ کی وجہ سے بنتے ہیں اس میں یہ ہماری پالک ہرے پتے والی جو سبزیاں ہوتی ہیں وہ اسلام علیکم کون بات کر رہے کہاں سے جی پاک پچند سپینل رکھ بات کر رہے کہاں سے ٹھیک ہے آپ کیا سوال آپ کا یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ بلاڈ پریشر کی وجہ سے پتری بنتی ہے یہ اس کی کیا ریزن ہے بیسکی ریزن کیا ہوتی ہے جی جی آپ پروگرام ہمارا دیکھتے رہے میں ڈاکٹر صاحبہ سے یہ سوال کیا وہ بتا رہی ہے ڈیٹیل میں کہ پتری کس وجہ سے بنتی ہے پتری تو میں نے آپ کو بتایا جیسے ڈیفرنٹ کاؤز ہیں کچھ انفیکشن ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بنتی ہے ہائی بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے پتری نہیں بنتی لیکن بلڈ پریشر ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نے بہت جو ہے وہ فوکس کرنا اس پہ اور اس کو پروپرلی اور ٹائملی ٹریٹ کرنا ہے بیسکی بلڈ پریشر جو ہے وہ دو ریزن سے ہو سکتا ہے یا تو باڈی میں بلڈ پریشر جو ہے وہ ویسے ہی ایک ایج کے ساتھ جو اسینشل ہائیپرٹینشن جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوتی ہے ادھر وائز جو ہے وہ بلڈ پریشر یانگ ایج میں اگر آ رہا ہے تو اس کی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے اب اس ریزن کو دیکھنا بہت ضروری ہے نائنٹی پرسنٹ کیسز میں گردوں کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہوتا ہے گردوں کی بیماری سو گردوں کی بیماری کی پہلی علامت جو ہے وہ یوزیلی ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو اس کو اپنے روٹین کے کچھ ٹیسٹ جو کیڈنی کے حوالے سے ہیں وہ ضرور کروا لینے چاہیے ہیں وہ بہت سیمپل سی تیسٹ ہیں جس میں یورین کمپلیٹ کا ایک سیمپل یورین کا تیسٹ ہوتا ہے علچہ ہوتا ہے اور دوسرا کڈنی فانکشن تیسٹ ہیں بلڈ پریشر کو کبھی بھی نہیں اس طرح سے لینا کہ یہ ایک بلڈ پریشر ہے جو کسی کا رہا ہے ڈفرینٹ چیزیں بیسکلی بلڈ پریشر یعنگ اج میں کسی نہ کسی کا کسی کی وجہ سے ہے لیکن یعنگ اج میں سٹرس کی وجہ سے بھی آپ کا بلڈ پریشر پונים ڈیابیٹیٹ ہے ہے آپ نے اپنے کیدنی کیا ہے ڈیابیٹیٹ پاس imagini award 시hyd تامیں مجم Imam ٹھیک ہے ٹک cancelled iums ڈیابیٹیٹ می 사iciary آپ کی نیسے سینٹرز میں پیشنٹ ہیں اس میں سے نائنٹی پرسنٹ پیشنٹ ہو ہیں جو ڈیابیٹکس ہیں سو اس کی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ وہی اگین لائف سٹائل آپ نے اپنا موڈیفائی کرنا ہے اس میں آپ نے اپنی شگر لیولز کو کنٹرول کرنا ہے ایکسرسائزز مست اپنا کھانے پینے کا جو ہے وہ اس طرح سے کریں اور اپنا جو تین مہینے کی شگر ہے وہ چیک کروائیں ہر تین مہینے بعد اور یہ دیکھیں کہ آپ کی شگر کتنی کنٹرول ہے سپیشلی وہ لوگ جن کی فیملی میں ڈائیابیٹیز رن کرتی ہے اور جن کی فیملی میں ڈائیابیٹیز کے وجہ سے رینل ڈیزیز ہے ان کو تو بہت کوشیس ہونا پڑے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ جن کی فیملی میں گردوں کی بیماری ہے ان میں بہت زیادہ چانسز ہیں اس کمپیر ٹو ادر کے ان کو رینل فیلیر ہو تو اس لیے ڈائیابیٹک کنٹرول لائف سٹائل چینجز اور ہر تین ماہ بعد اپنی شگر کا چیک کروائیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اپنے ہر سال جو ہیں وہ وہی ٹیسٹ جو میں نے ابھی بتایا ہے جس میں الٹرساوند یورن کمپلیٹ اور کیڈنی فنکشن ٹیسٹ جن کو آر ایف ٹیز کہتے ہیں وہ ہر سال یہ جو ہے وہ ریکیمنڈیشن ہیں کہ آپ نے ہر سال یہ ضرور کروائیں مجھے ڈائیابی آپ نے بتایا کہ اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے یانگ گیز میں بلکھا سوزہ کر ہو رہا ہے تو وہ کیڈنیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس لیس میں نظرکنی سے لیکن یہ ادر وے راؤنڈ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے کیڈنی فیلیر ہوتا ہے ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے کیڈنی فیلیر ہوتا ہے لیکن وہ کچھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو وہ رینل فیلیر کے ساتھ آتا ہے اس کا بلڈ پریشر بہت عرصے سے چل رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے دو سال سے بلڈ پریشر تھا وہ لوکل جاتا ہے دوائی لیتا ہے ہمارے ہاں یہ بھی تو ہے نا کہ ہم لوگ کچھ جاتے ہیں کلینک پہ کلینک پہ نہیں فارمیسی پہ اور کہ ہمیں بلڈ پریشر کی دوائی دے دیں آپ وہ دے دیتے ہیں اور وہ کھاتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ دوائی جو ہے بیسکلی وہ اثر تو نہیں کرتی ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ ایسی میڈکیشنز ہیں جو ہمیں منیٹر دینی پڑتی ہیں ہمیں ان کو دیکھ کے دینا پڑتا ہے کہ آیا پیشنٹ کو سوپ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی اور اسی طرح سے باقی بھی جو چیزیں ہیں جس میں ہمارے پاس دردوں کی دوائیاں بہت کامنلی ہم یوز کرتے ہیں وہ ایک بہت امپورٹنٹ کاؤز ہے رینل فیلیر کا بہت سوچ سمجھ کے یہ نہیں کہ سر میں درد ہوئی ہے میرے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں ابھی کل ہی میں ایک پیشنٹ سے بات کر رہی تھی انہیں نہ بلڈ پریشر تھا نہ شوگر تھی انہوں نے صرف پینکلرز انہیں مایگرین تھا اور اس کے لیے جو ہے وہ عمومن جو ہے اور بیک ایک تھی اس کے لیے وہ عمومن جو ہے وہ دردوں کی دوائیاں لیتی تھی اور اس سے ان کا جو ہے وہ کیڈنی فیل ہو گیا وہ ڈائلیس اس پہ ہیں اچھا فیزی ڈرنکس کا بتا دیں کیونکہ آج کل بہت زیادہ بچے اور اس کے اندر ہی پروٹین شیکس بھی آڈ کرتا بلکل یہ جو چیزیں ہیں نا یہ کیڈنی پہ سٹریس ڈالتی ہیں ٹھیک ہے نا اس میں کیونکہ اس ہر چیز کا اخراج وہ کیڈنی سے ہونا ہے پھر یہ فیزی ڈرنکس جو ہیں یہ صرف آپ کی کیڈنی پہ اثر نہیں کر رہی ہوتی یہ بیسکلی آپ کے ساری باڈی پہ افیکٹ کرتی ہیں اور موٹاپا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو جسم کے ہر اسے کو اثر انداز کر رہا ہے جس میں دل گردے اور ہر چیز افیکٹ ہوتی ہے تو اس میں ہم جس کو کہتے ہیں میٹابولک سنڈروم وہ بہت کومن ہوتا جا رہا ہے تو یہ فیزی ڈرنکس پروٹین شیکس کبھی لے لیا لیکن روٹین میں وہ نہیں ہے ہمارے کے بتائیں لینے دوسڈیو اور سب 5 ہیسے ہیلیلی لائیٹس ٹائل یا ہیسے ٹائل ہیلی دائیں ٹپس بطا دیں کہ ہماری کیڈنی جو ہے اس سے ہیلی لگتھائیں بلکہ پہلے تو وہی وارٹہ انترگیز کرنا ہے دوسری چیز آپ نے اپنے کھانے میں جو ہے وہ نیجے پروٹین ڈائٹ جیسے ریڈ میٹ ہے اس کو ایک مناسب اماؤنٹ میں لیں جیسے ہمارے یہ ایک کونسپٹ ہے جنرلی جی طاقت والی چیزیں جو ہے نا یہ پائے اور یہ مغاز اس طرح کی چیزیں سو اس کو ایک مطلب طریقے سے لینا ہے سیلڈ ضرور اپنی ڈائٹ میں آٹ کریں اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے کھانے میں جو ہے وہ نٹس وغیرہ آٹ کریں لیکن ایک طریقے سے ہر چیز کو آپ نے ایک طریقے سے متوازن حضا جو ہے جس کو کہتے ہیں جس میں ہر نیوٹریشن ہو ہاں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی پرابلم ہے آپ کو تو اس میں پھر آپ نے اپنی ڈائٹ کو اسی کے ایک آرڈنگلی موڈیفائی کرنا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر نبیر عزبی صاحب آپ نے وقت دیا اور یہ پانچ طریقے ہیں جس پر عمل درابط کریں اور اس طرح آپ کو ایک ہردی لائف گزار سکتے ہیں یہاں پر بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں Welcome back after the break ایک پروگرام میں آگے بڑھیں گے بات کریں گے پاکستانی ٹیلنٹ کی تو میلبر میں ہونے والی آسٹریلین جینئر اوپن سکوش چیمپینشپ میں پاکستانی کھلاڑی چھا گئے ہیں چیمپینشپ میں پاکستان کے سکوش سسٹرز مہوش علی اور مہنور علی سمیت پانچ کھلاڑیوں نے گولڈ میڈلز اپنے نام کیے گرلز کٹیگریز میں میوش علی نے انڈر سیونٹین اور مہنور نے انڈر تھرٹین کٹیگری میں گولڈ میڈل جیتے ہیں جبکہ وائز کی اگر بات کرے تو اس میں خزیفہ شاہد نے انڈر تھرٹین کٹیگری یایا خان نے انڈر ففٹین اور ابراہیم زیب نے انڈر سیونٹین کٹیگری میں گولڈ میڈل حاصل کی ہیں اب اطلاعات یہ ہے کہ جی ان تمام پلیئرز نے اپنے خرچے پر یہ چیمپینشپ میں شرکت کی ہے لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی سکواش پر حکمرانی کرنے والی تین بہنیں میوش علی، مہنور علی اور سہریش علی آپ کو ویلکم کرتے ہیں تینوں بہنوں کو میوش اور مہنور نے گولڈ میڈل جیتا ہے جبکہ سہریش نے برون میڈل اپنے نام کیا ہے اید کا تحفہ اپنے عوام کو دیا ہے تو کیسا محسوس کر رہی ہیں کامیابی حاصل کر کے آپ تینوں بہنے تینوں بہنوں کو اپنے عوام کیا ہے تینوں کو یہ چیمپینشپ جیتنے کے لیے اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ آپ لوگ اپنے خرچے پر گھر تھے جی بلکل ہمیں بارڈ فاؤنڈیشن نے سکونسر کیا تھا سپورٹ کیا تھا اور آگے بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو ان کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ ہم نے ٹائٹلز لیے ہیں تینکیو سو مچ بارڈ فاؤنڈیشن اور آنکھی سارے پیرارز اپنے خرچے پر گئے تھے بلکل سہی بات ہے اور مجھے عبداللہ فاؤنڈیشن نے سکونسر کیا تھا تینکیو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ تینوں بہنوں نے سیم پروفیشن کو کیوں چوز کیا باشی 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 بلکہ ہم تو پروفیشنل کیلے ہیں تو اس کے لئے تو ہم لوگ کبھی بچائیں کہہ سکتے ہیں اور سکوش تو مانور آپ سب سے چھوٹی ہیں بہنوں میں اور آپ نے بڑی بہنوں کو دیکھ کے یہ سیکھا شوق پیدا ہوا ہلپ کرتی تھی آپ کو سکوش کھیلتے ہوئے ابھی تک ہمارے ساتھ امچین ایک سا بھی تڑھنی کرتے ہیں اور جونوں میں بہت ہی 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 اچھا مانور جب آپ فائنل مقابلیں پہنچیں تو ہمیں یہ پتا چلا کہ آگے جاپانی کھیلانی تھیں تو ان کو آپ نے دیکھ کر سوچا کہ اب میں اس کو شکاس دوں گی تو سہرش اب آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ بتائیں کہ آپ تینوں بہنوں میں آپ کے خیال میں سب سے بیش پلیئر کون ہے سب سے بیش پلیئر تو Ideiał و کے اچھی میروں بہت ہی بہت ہی بہت Born اور عمون جیتے ہیں حPL عمون جیتے ہیںama capture اور سیریش نے بہت ممسنمی اپنی ٹریننگ کے حساب سے اپنی کٹیگری سے حساب سے آپ تینوں بہت اچھا کرتے ہیں اچھا تو جب آپ لوگ گئے تھے آپ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ ہم تینوں ہی میڈلز لے کے آئیں گے تینوں ہی جیت کے آئیں گے ہمیں اللہ پر پوری امید تھی ہم نے ٹریننگ بہت کی تھی ہارڈ ورڈ کیا تھا ہم نے اور دعائے بھی سب کیا ہمارے ساتھ تو ہم پوری امید کے ساتھ دیتے کہ ہم یہ ٹائٹل پاکستان کے لئے لے کر آئیں گے ہم لے کر آئے ہیں بیسٹ آف لکھ بیسٹ آف لکھ پور فیوچر آپ لوگوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور آپ لوگ ریل میں پاکستان کے ایروز ہیں ہماری نیک تمنہ دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کہ اسی طرح سے آپ مزید ایوینٹس میں جائیں پارٹیسپیٹ کریں پاکستان کا نام روشن کریں مزید میڈلز لے کر آئیں بلکل ناظرین بڑا انٹریسنگ ٹاپک ہے ٹیلی گراف میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق ایک ہی شعبے میں کام کرنے والے میہ بی بی زیادہ دیر تک کام کرتے ہیں اور وہ دونوں اپنے پیشے کے لیے زیادہ جذباتی اور پرعظم ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف ایسے افراد نہ صرف نیجی زندگی میں کم وقت دے پاتے ہیں بلکہ ان کے درمیان گھر اور دفتر کا فرق مٹ جاتا ہے تو بزنس انسائیڈر میں شائع ہونے والا ایک گراف یا ایک ریپورٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنے ہی پیشے سے منسلک افراد کے ساتھ شادی کرنے کا زیادہ رجان یعنی 27 فیصد ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو زراد سے وابستہ ہیں اس کے بعد میڈیکل کا شعبہ ہے جس میں 25 فیصد کھیلوں سے منسلک افراد میں 21 فیصد اسی طرح سے مزید درجہ بندی کی گئی ہے تو اسی ٹاپک پر بات کریں گے ریلیشنشپ کوچ ہمارے ساتھ موجود ہے بالکل گوھر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں کیسے آپ thank you very much pleasure گوھر صاحب اب یہ جو same profession میں شادی کرنے کا رجان ہم دیکھ رہے ہیں ہم بڑھتا جا رہے ہیں showbiz industry کی بات کریں میڈیا کی industry کی بات کریں تو لوگ پسند یہ ہی کرتے ہیں کہ ہم اپنے profession کے بندے سے حیادی کریں وہ ہماری چیزوں کو سمجھتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں same profession میں شادی کرنا کامیابی ہے کی نہیں دیکھیں showbiz میں تو جتنی شادیاں ہوتی ہیں وہ ناکام ہوتی ہیں majority ان کی جو other professions جیسے doctors ہیں husband بھی doctor ہے wife بھی doctor ہے تو شروع شروع میں تو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ان کے timing سیم ہے آنا جانا سیم ہے اور colleagues more or less سیم ہوتے لیکن ایک human psyche ہے men and women are different they are wired differently ان کی سوچ ڈیفرنٹ ہے جب عورت for example اگر وہ gynecologist ہے اور اس کا husband جو ہے doctor ہے لیکن general practitioner ہے تو وہ جب روزانہ کے پانچ لاکھ روپے کمائے گی اور husband مہینے کا پانچ لاکھ کمائے گا تو he goes into depression اچھا اچھی بات نہیں ہے میں تکتے خوشحال ہو اگر آنا نہیں وہ خوشحال نہیں ہوتا کیونکہ دیکھیں جو مرد ہے وہ ہمیشہ سے وہ پروائیڈر ہے ہاں جگی تو پروائیڈر پروائیڈر ٹیبل ٹیبل ٹیبھا روپ ڈیفر ڈیفر اور جو عورت کا فنکشن ہے بچوں کو اچھی تربیت کرنا گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہمیشہ سے 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 خراب ہو جائے تو وہ آہستہ آہستہ ان دونوں کی جو ہے ریلیشنشپس ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کچھ مینج کر لیتے ہیں سپورٹ سسٹم بھی تو ہو سکتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے جن میں جوائنٹ فیملی ہے یا ان کے پیرنٹس قریب رہتے ہیں ان کے لیے تو بہت اچھا ہے لیکن عام طور پہ یہ دکھا گیا ہے جیسے ہزبینڈ اور وائف دونوں ڈاکٹر ہیں یا دونوں آج کل آئی ٹی کا بڑا ایک چلا ہوا ہے یا انجنیئرز ہیں دونوں تو وہ فائنینشلی وری سکسیسفل کیونکہ وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے دونوں اپنے ٹائمنگز ایڈجسٹ کر کے اپنے بزنس کلائنٹس ساری چیزیں سوشلائزنگ اس کے گرد گھومتی ہے اور they make good money لیکن ان کے بچے جو ہیں وہ سفر کرتے کیونکہ ایک ہزبینڈ یا وائف میں سے کسی ایک کو ذرا تھوڑا سا ایک سٹیپ بیک ہونا چاہیے ایک بیک سیٹ لینی چاہیے فار اگزیمپل اگر کوئی صبح جاتا ہے آفیس یا اپنے جوب پہ اور دو بجے آ جاتا ہے اور دوسرا شام کو بجے آتا ہے that's a ideal combination لیکن دونوں اگر شام کو چھ سات بجے آتے ہیں تو بچے نگلیکٹ تو بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں ان کو کون پالتا ہے میڈ اب میڈ کی ٹریننگ ہوئی ہے میڈ کی تو کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی ایسی ہے ایکزاکٹی ٹھیکن اب میڈ آپ کے انیشیل جو آپ کا زیرو ٹو سیون ایئرز کی ایج ہے جو کہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے جس میں ریالیٹی فارم ہو رہی ہے تربیت کے لیے جو بہت ایمپورٹنٹ پیرید ہے اس میں کون یا گارڈ یا میڈ اور ان سے وہ کیا سیکھر ہے وہ پنجابی کی برے برے الفاظ گالیاں اور وہ تودڑاک اور تان تشنیک جس کسیم ان کا محول ہوتا ہے گھر میں میڈ گارڈ ڈرائیور گارڈ گارڈ صاحب اگر لوگ سیمپورٹنٹ کر رہے ہیں اور ایک جگہ پہ ہی کام کر رہے ہیں تو یہ زیادہ پرفیشن بھی zaten بھی وہ ایک لحاظ سے اچھا ہوتا ہے کہ confidence ہوتا ہے ورہا پہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا یار میں نے اس کو drop کر دیا اس کو پک کر لینا تو شروع شروع میں تو یہ こん پھر عبادی سیکس they they travel together, they work together, they go on long assignments abroad ہوں یا پاکستان میں یا کہیں پہ there are some issues جو بعد میں develop into misunderstandings شروع میں تو وہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ یار دونوں چلے گئے کٹھے ایک ہی کار میں چلے گئے ایک ہی میں آگئے ساری چیزیں ٹائم مینجمنٹ ہو گئی اور کلائنٹس مینجمنٹ ہو گئی اور فینینشل مینجمنٹ سارے پلانز ایک ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے دیکھیں اگر آپ کے ڈیفنس میں دو گھر ہیں دو پلازے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے ان لوگوں میں سے جو کہیں کہ یار وہ بڑے سکسیسفل ہیں ہزبنڈا نوائی میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میکنی نیجی زندگی کے بارے میں آپ نہیں چاہتے میرے پاس ان کے بچے آتے ہیں جو او لیولز میں اے لیولز میں ڈرگز لے رہے ہیں بیٹیوں کی دو دفا ڈائیورس ہو چکی ہے انیس سال کی عمر میں ان کے ڈائیورس ہو چکی ہے تو میرے لیے وہ چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں کہ فیملی فیبرک انٹیکٹ ہے کے نہیں ہے میرے لیے یہ چیز ایمپورٹنٹ ہے ایدر مدر اور فادر ایدر مدر اور فادر اگر دونوں ایکوالی انسپائرنگ ہیں اور ایکسائٹڈ ہیں اپنے کریئر کو لے کے دیکھیں وہ دونوں یہی کوشش کر رہے ہوں کہ میں یہاں پہنجوں میں یہاں پہنجوں اور وہ ان میں سے ایک کوئی سپورٹنگ رول میں ہونا چاہیے کہ یا ٹھیک ہے آپ نے فار اگزمپل پی ایس ڈ کرنی ہے میں آپ کو سپورٹ کروں گا فیننچلی اور گھر کی چیزیں بھی دیکھوں گا یا میں دیکھوں گی آپ یہ کر لیں ایسے بھی تو سکتا ہے کہ اگر وائٹ جو ہے وہ ورکنگ مومن ہوں ہزبینڈ جو ہے وہ ورک فرم ہوم کر رہا ہوں یہ سوٹبل ہوتا ہے ہاں وہ سوٹبل اس طرح سے ہوتا ہے کہ گھر میں اٹلیسٹ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی سینٹی آجاتی ہے لیکن پیرنٹنگ نہیں آتی سینٹی یہ ہے کہ چیزیں گھر میں ہوں گی میڈ ہوگا ڈرائیور ہوگا چیزیں ٹائم پہ ہو رہی ہیں پیکنڈ ڈراب گھر سے لیکن جو پیرنٹنگ کا ایلیمنٹ ہے جتنی مدر جو ہوتی ہے اس میں قوت برداشت ہوتی ہے باپ تو دوسری دفعہ دوسرا لفظ نہیں پڑھا سکتا اس کو سکھا سکتا بچے کو اس کا پیشنس لیول اتنا کام ہوتا ہے وہ کہتا ہے بتا تو دیا ہے بس اب دوبارہ نہ آنا وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ لگ جائے گا ماں سے دس دفعہ بھی وہ بچہ پوچھے گا ماں کہے گی ایسے لکھ لو ایسے لکھ لو ایسے کر لو اچھا چلو ٹھیک ہے وہ بچہ رہنا شروع کر دے گا کئی کوئی بات نہیں پھر تھوڑ دیر کے بعد اس کو لاکھے پھر دوبارہ سے شروع کر دے گی دو ہول پروسس باپ میں اتنی پیشنس نہیں ہوگی تو گوھر صاحب ابھی اس گفتگو کا ہم لبے لب آپ کیا نکال لے کہ سیم پروفیشن میں شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے میں مجھ سے کہ گوھر صاحب کہہ رہے ہیں شادی نہیں کرنی چاہیے جتنے انہوں نے ہر چیزیں مسئلے بتا دیئے نا یہ بھی یہ ہوگا یہ بھی یہ ہوگا وہ تو سب دیکھیں اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سیم اگر آپ بزنس میں ہیں امپورٹنٹ چیز کیا ٹائمنگز صحیح ٹائمنگز اگر آپ کی سٹیگرڈ نہیں ہیں سیم ٹائمنگ ہے آپ کرتے ہیں اور وہ لانگ ورکنگ آرہتے ہیں اگر تو آپ دونوں کسی ایسے ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں جہاں صبح جاتے ہیں دو بھی دونوں گھر آ جاتے ہیں پھر ایڈیال کام بنیشن کہ دونوں کٹھے گئے کار میں گئے بچوں کو واپسی پہ پک کیا دونوں میڈیا میں ہوں دونوں اینکرز ہوں وہ بھی ایڈیال ہے کہ آپ گئے جا کے آپ نے بچوں کو سکول ڈراب کیا آپ نے وی چینل پہ چلے گئے واپسی پک کیا تو وہ بہت ایڈیال ہے لیکن یہ ایڈیال لائف آیا ہوتی ہے اور کتنے لوگوں کے لیے میسر ہے ایسے نہیں ہوتا تو میری تو اس میں جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتائیں گے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے میرے حساب سے نہیں ہونی چاہیے پھر کیا ہونی چاہیے شادی نہیں ہونی چاہیے شادی ہونی چاہیے لیکن آپ کو ایڈیسمنٹس کرنی چاہیے آپ میں سے ایک ملینئر بنے ایک سپورٹنگ رول میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بہت خوبصورت بات کیا آپ نے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرنا بلکہ ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور ریلیشنشپ میرے خیال سے دو پرسن اور دو خاندانوں پر بیری کرتا ہے وہ کس طرح سے لے کر چلتے ہیں کتنے سپورٹیو ہوتے ہیں تو ہی آپ کا ریلیشن آگے بڑھ سکتا ہے تو گوھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شادی نہیں کرنی چاہیے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ شادی کریں لیکن اپنے انبلیشن کو ہوتا ہے لیکن شادی کریں لیکن ایک اور بات مجھے بھی یاد آتی ہے اور ام شور گوھر صاحب ہی سپورٹ کریں کہ جو مارٹ ایک کپل ہے اس میں کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے می ورزز یوں نہیں ہونا چاہیے there should always be we versus the world اس طرح سے اکتھے گروہ کرنا چاہیے بہرحال جی آج کے اس پروگرام سے مجھے شہرمانو کو اجازت دیں آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ